ایک بار ایک آدمی جنگل کے پاس سے جا رہا تھا اس نے سوچا کیوں نہ آج ایوننگ واک کے لیے جنگل کے اندر جاؤں وہ جنگل میں گھس گیا اور ایک کلومیٹر اندر جانے کے بعد روشنی تھوڑی کم ہونے لگی اب اس نے سوچا کی اس کو اندیرہ ہونے سے پہلے جنگل سے باہر نکل جانا چاہیے جب وہ باہر جانے کے لیے جنگل کے کنارے کی طرف جانے لگا تو تھوڑی دیر میں اس کے آس پاس کچھ جانور آنے لگے وہ خطرناک جانور تھے جو اس کو کھانے کے لیے اس کی طرف بڑھنے لگے وہ ڈر گیا اور ان سے بچنے کے لیے پیچھے مڑ کر تیزی سے بھاگنے لگا وہ اب جنگل کے اور زیادہ اندر پہنچ گیا جب وہ دوڑ رہا تھا تو اس کو اچانک سے ایک وچ دکھائی تھی اب وہ فس گیا تھا آگے وچ اور پیچھے جانور وہ جلدی سے اپنے رائٹ سائیڈ میں مڑا اور دوڑنے لگا اتنا سب کچھ ہوتے ہوتے رات ہو گئی سب طرف اندھیرہ چھا گیا جب وہ دوڑ رہا تھا تو اس کے سامنے ایک بڑا سا گڑھا آ گیا جو انگور کے بیل سے ڈھکا ہوا تھا اندھیرے کے کارن وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا اور گڑھے کے اندر گر گیا گرتے ہوئے اس کے پیر انگور کی بیل میں فس گئے اور وہ گڑھے میں اُلٹا لٹک گیا وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ گڑھے کے باٹم میں ایک سامنہ تھا جو اس کے نیچے گرنے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ نیچے گرے اور سامنہ اس کو ڈس کے مار دے تب ہی دو چوہے وہاں آئے ایک چوہہ کالا تھا اور ایک سفید ان دونوں نے اس انگور کے بیل کو کترنا شروع کر دیا جس سے وہ آدمی لٹکا ہوا تھا وہ دونوں ایسے بیل کو کتر رہے تھے مانو اس آدمی کو بول رہے ہو کہ تم یہاں زیادہ دیر تک لٹک کے بچ نہیں سکتے ہم بیل کو کٹ کر تم کو نیچے گرہ دیں گے جہاں سامنہ تم کو مار دے گا اتنا بھی کافی نہیں تھا کہ وہاں مدھومکیاں آگئی اور اس کو ڈنک مارنے لگی تب ہی وہاں کچھ لوگ آئے اور اس آدمی کو بچانے کی سوچنے لگے لیکن وہ سب یہ دیکھ کر سرپائز لوگے کہ ایسی خراب سچویشن میں بھی وہ آدمی سمائل کر رہا تھا پہلے تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ سمائل کیوں کر رہا تھا لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ اوپر ایک پیڑ پر مدھومکیوں کا چتہ تھا جس سے کچھ ہنی ٹپک رہا تھا اور وہ سیدھے اس آدمی کے موں میں جا رہا تھا وہ ہنی کی مٹھاس میں کھو گیا وہ سب کچھ بھول کر ہنی کو انجوئے کر رہا تھا مدھومکیوں کا کاٹنا سامپ چوہے اور جنگلی جانور وہ سب بھول گیا تھا اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ آدمی تو پورا پاگل تھا لیکن ہم سب کی یہی ریالیٹی ہے وہ جنگل ویسا ہی ہے جیسے ہماری زندگی وہ جانور ویسے ہی ہیں جیسے بیماریاں ہمارا پیچھا کرنے لگتی ہیں وہ بچ ویسی ہی ہے جیسے بڑھتی ہوئی عمر وہ سامپ ویسے ہے جیسے ڈیتھ بلیک ماؤس رات کے جیسا ہے اور بائٹ ماؤس دن کے جیسا جو لگاتار ہماری زندگی کو کم کر کے ہم کو ڈیتھ کی طرف بھیج رہے ہیں اور وہ ہنی ویسا ہی ہے جیسے سوشل میڈیا، ٹی وی، موبائل فرنڈز، پارٹی، گیمز ہم سب ان سب میں اتنے کھوئے ہوئے رہتے ہیں کہ ہمارا ٹائم کتنی تیزی سے جا رہا ہے یہ بھول ہی جاتے ہیں میرا ٹائم بھی آئے گا یہی سوچ کر زندگی نکل رہی ہے ٹائم کبھی نہیں آتا وہ صرف جاتا ہے زندگی میں سب سے ضروری کام ہے ٹائم ویس کرنا بند کرنا باقی سب اس کے بعد آتے ہیں سوامی بیوے کا ننہ نے کہا ہے All time is in us We are not in time سمائے ہمارے اندر ہے ہم سمائے کے اندر نہیں ہیں Time is short Life is flying زندگی بہت چھوٹی ہے یہ مجھ سمجھو کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے Life میں enjoy کرنا بھی ضروری ہے لیکن اسی میں سارا ٹائم لگا دینا صحیح نہیں ہے اگر time کو waste ہونے سے بچا لو تو زندگی میں وہ کر سکتے ہو جو کوئی نہیں کر پایا ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں